ملکم بیک ایک آج ہم پڑھنے والے ہیں کرسی رسائنٹ کا ایک چھوٹا سو ٹاپک جس میں ہم پڑھیں گے کہ کریم پرتکرن کے کا صدانت دودھ سے کریم کو کیسے الگ رہے ہیں تو یہ صدانت کام کرتا ہے بیسکلی جب کریم سیپریٹر مسین ہوتے ہیں اسے تیج گدی سے چلاتے ہیں تو یہ دو ہزار سے چار ہزار روٹیشن پر منٹ پر اگر اسے چلاتے ہیں تو گروتوہ شرم پرواب کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو دودھ میں اوپس جو بھاری اویو ہیں وہ تو نیچے آ جاتے ہیں جو ہلکی اویو ہیں وہ کریم جیسے ہوتے ہیں جیسے کریم ہیں وہ اوپر پرتکرن میں تیڑھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مان لیجیے یہ آپ کا ایک اپکیندرن ینتر ہے جب آپ اسے اس روٹیشن سے موک کروائیں گے تو اس میں دو پڑھتے بنے گی ایک تو ہوتی ہے جو ہلکی کڑھو والی جو پڑھتے ہیں وہ تو اوپر آ جاتے ہیں جبکہ جو بھاری جو کڑھ ہوتے ہیں وہ اوپسادر کی وجہ سے کہا جاتے ہیں نیچے بکھٹے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھتا ہے آگے بڑھتے ہیں دودھ کا آپ اچھے گھنات تو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1.028 سے 1.032 جبکہ جو اس پر بھساؤ ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے گھنات تو آپ اچھے گھنات تو 0.93 جو کس سے کم ہے ٹھیک ہے اتے گروت آفیشن کی وجہ سے کریم ہلکی ہونے سے دودھ کے اوپر تیار دیا ہے جیسے علاقہ لیا جاتا ہے کیونکہ اس کا آپ اچھے گھنات تو کم ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں بات کرتے ہیں کریم نکالنے کی ویڈیوں کے اوپر دو طرح سے آپ کریم نکال سکتے ہیں ایک گھرٹ آکشن ویڈی سے ایک اپرکیندرن ویڈی سے گھرٹ آکشن ویڈی دیکھیں جو ہم بہت سمیہ سے یوز کر رہے ہیں پراجین سمیہ میں جب کریم نکالنے کی انتروں کی خوج نہیں ہوئی تھی تب اسی سمیہ سے اس ویڈی سے کریم نکالی جاتی ہے اس ویڈی میں دودھ کو بڑھتر میں رکھ کر ٹھنڈے استانوں پر دس سے چوبیس گھنٹوں تک رکھا جاتا ہے ایسا کرنے سے بسا پرت کے روپ میں ستے ہی اوپر آ جاتی ہے اور جسے چمت کی ساتھ سے لگ کر لیا جاتا ہے بھارت ورس کی گرامل چھتروں میں یہ اپدی آج بھی پرچلت ہے اس ویڈی سے کریم نکالنے کی نمی طریقے ہیں تو گرامل چھتروں میں ابھی بھی اسی طرح سے نکالا جاتا ہے کہ دودھ کو دس سے بارے گھنٹوں تک ایک تھڑی اس طرح میں رکھ دیا جاتا ہے جسے بسا ہے وہ اوپر ایک پرت کے روپ میں آ جاتا ہے جسے چپ مسیلک کر لیا جاتا ہے مطلب ہے اتلی کڑائی بھی دیکھیں اس ویڈی میں دیکھیں اس ویڈی میں کیا ہوگا اٹھارے سے چوبیس انچ بیاس وہ چار انچ سامان گہرائی کی کڑائی کا پریوک کرتے ہیں دیکھیں چار سے ساٹھ سینٹی میٹر اس کی لمبہ ہی ہے ساٹھ دس سینٹی میٹر اس کی اونچہ ہی بول سکتے ہیں تو اس کا یوچ کرتے ہیں اور اس میں دودھ بھر کر دس سینٹی کریڑ تاپ کرم پر بیس گھنٹے تک رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اس سے بسا دودھ کے اوپر پرت کے روپ میں اکترت ہو جاتی ہے جسے چمس سے اکترت کر لیتے ہیں اس ویڈی میں ایک پرسط تک بسا سپریٹا دودھ میں رہ جاتی ہے ایک پرسط تک جو کی بہت اچھی ماترہ ہے کیونکہ آگے آنے والی تعددیوں میں پہنچ پرسط تک بسا ایک اترت کر پائیں گے یہاں پر ایک پرسط تک بسا ہے وہ سپریٹا دودھ میں رہ جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں دوسرا ہے گہری کڑائی اس ویڈی میں بیس انچ گہری ہے جس میں جو گہرائی ہے کڑائی کی وہ بیس انچ ہے جبکہ بیاس کتنا ہے آٹھ سے بارہ انچ ہے اس میں دودھ بھر کر دس ڈگری سینٹی کرنٹ پر وہ تاپ کرم اور سمیں وہ دونوں سیم ہیں پچھلی بار بیس گھنٹے اب کی بار میں چوبیس گھنٹے لے لیا ہے جس سے دودھ کی وسا ایک پرت کی روح میں اوپر ایک اترت ہو جا دی ہے جسے ساپ چمس سے الگ کر لیتے ہیں اس ویڈی سے سپریٹا دودھ میں وسا کی ماترہ کتنی پرسط رہ جاتی ہے پون پانچ پرسط تو اس طرح سے دیکھیں یہ ہے اس کی گہرائی اچھی کاسی ہے اس میں آپ دیکھیں یہ جو اوپر والی پرت ہے یہ کیا ہے کریم ہے اور یہ سپریٹا دودھ ہے جبکہ سپریٹا دودھ کو ایک الگ سے نلی کے دورہ الگ سے نکال لے جاتا ہے جبکہ اس میں آپ کیا رہے گا آپ کی کریم رہے گی جس میں وسا پرسط کتنی ہوگی پون پانچ پرسط بس آپ کو دیکھنے کو ملے گی دیکھیں پانی نکال ملا کر کیسے آپ کریم نکال دیں تو اس بدھی میں دودھ میں سمان ماترہ میں سوچ پانی ملا کر اُتھلی یا پھر گہری کڑائی بدھی سے کریم نکال دیں دیکھیں پہلی جو دو بدھییں بتائی تھی اس بدھی سے نکال دیں دیکھیں ایسا کرنے سے وسا کے کنڑ نیچے سے اوپر آسانی سے آ جاتے ہیں اس بدھی سے سپریٹا دودھ میں وسا کی ماترہ پون پانچ پرسط تک رہ جاتے ہیں اس میں کیونکہ اتنا انتر ہے کہ دودھ میں سمان ماترہ میں جتنا دودھ ہوتا اسی ماترہ میں سوچ پانی ملایا جاتا ہے اور کونسی بدھی یوچ کریں گے پہلی دو بدھیوں کو یوچ کریں گے ایسا کرنے سے وسا کی کڑ نیچے سے اوپر آسانی سے آ جاتے ہیں اگلی بدھی ہے ہماری جرسی کریم بدھی اس بدھی میں کیا ہوگا دودھ دیواروں والا برطن کام میں لیتے ہیں دودھ دیواروں کے بیچ رکتستان میں اٹھاسی دیگری سینٹی گریڈ والا پانی بھرا جاتا ہے اور برطن میں دودھ بھڑتے ہیں ٹھیک ہے جس سے دودھ کا ٹیمپریچر ہے وہ تیتہالی دیگری سینٹی گریڈ تک ہون جاتا ہے اس کے بعد گرم پانی کے اسطان پر اب ہم یوچ کرتے ہیں ڈھڑا اور برف کے ٹکڑے پہلے گرم پانی یوچ کیا تھا کتنا؟ اب یہاں پر برف کے ٹکڑے یوچ کرتے ہیں جس سے دودھ کا ٹیمپریچر ایک دم سے گر جاتا ہے ٹین ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے تک رکھنے کے بعد بھرسا کی تے کو الگ کر لیا جاتا ہے اس بدھی سے بھی سپریٹا دودھ میں سپریٹا دودھ ہوتا ہے جس میں کریم نکال لی گئی ہو اس میں بھرسا کی مادر کنی رہ جاتی ہے؟ پونٹ پانچ پرسط تک رہ جاتی ہے تو یہ جو بدھیاں پہ ہم نے پڑھی یہ کس پہ آدھا رہتے ہیں؟ گرتوہ کرشن بدھی پر آدھا رہتے ہیں اُتھلی کڑائی بدھی ہے چرسی کریم بدھی ہے یا پھر آپ کے دودھ میں پانی ملا کر نکالنے کی بدھی ہے یا پھر آپ کے گہری کڑائی بدھی ہے تو یہ ہماری ہو جاتی ہیں کریم پرتکن کے سیدہ تبالی ہیں دیکھیں؟ بھرسا کی مادرہ سب سے جو اچھی ملی تھی ہمیں اُتھلی کڑائی بدھی میں ملی تھی برسا کی سپریٹا دور میں برسا کی مادرہ ایک برسا تک رہتی ہے باقی سبی میں کون پانچ برسا تک رہ جاتی ہے ملتے ہیں نئے ویڈیو نئے کسی ٹوپے کے ساتھ دھلیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں